بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اس قدر جنات رہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے زمین اور آسمان کی بھی جا جائیں تو ان کی تعداد کی وجہ سے تمہیں سورج کی روشن تک دکھائی نہ دے یعنی ہر طرف اندھیرہ ہو جائے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنات کی طاقتات اور پیدائش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں نو بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی جناتوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے نو گنا زیادہ ہیں اس طرح ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا میں انسانوں کی تعداد سات عرب سے زیادہ ہے تو جناتوں کی تعداد ترسٹھ عرب سے زیادہ ہوگی لیکن یہاں صرف اوپر بتائی گئی حدیث حدیث کے مطابق اندازہ لگایا گیا ہے جبکہ صحیح تعالیٰ تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے حضرت ابو حبیر حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لئے کوئی پتھر دون کر لاؤ جس سے میں انتظا کر سکوں لیکن ہڈی اور لیڈ مت لانا حضرت ابو حریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر دیا پھر جب آپ انتجا سے فارق ہوئے تو میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہڈی اور لیڈ سے کیوں منع فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور لیڈ جناتوں کی کھراک ہے یعنی گزہ ہے اور فرمایا میرے پاس ان دنوں جناتوں کا ایک گروپ آیا تھا جنہوں نے مجھ سے کھراک مانگی تو میں اللہ تعالی سے دعا کیا اللہ یہ جن جس ہڈی اور لیڈ کے پاس سے گزرے اسی پر اپنی گزہ موجود پائیں یعنی بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہڈی اور لیڈ جناتوں کی پسندہ کھراک میں سے ایک ہے نجحل تلقاری جی ساتھ میں ہیں ان کے جائناک بھی ہڈی کو لیتے ہیں اس پر گوش آ جاتا ہے جسے لیڈ کو گوبر لیتے ہیں وہاں ان کے لیے دان یا فل بن جاتا ہے گوبر تو ناپاک ہے تو اس کا کھانا جائز کیسے ہے وہاں اس لیے کہ ماہیاں بدلنے سے پہلے ناپاک چیز بھی اپنے آپ پاک ہو جاتی ہے جنات ہڈی اور لیٹ کے علاوہ بھی کئی چیزیں کھاتے ہیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس انساری شخص سے پوچھا کہ جنات کے چنگل سے بچ کر بھاگ کر آیا تھا کہ بتاؤ جنات کی قصہ کیا ہے تو اس نے عرض کیا کیا یہاں وہاں لوبیا کہتے ہیں اور وہاں ہر چیز کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ وہاں کیا پیتے ہیں تو ان انساری صاحب نے چواب کیا کہ ان کا پینا زدو ہے اس سے مراد یا تو وہاں ایسی خاص جس سے پھیاس نہیں لگتی یا پھر پاوہ پانی جو ڈھک کر نہیں رکھا ہو حضرت جلال الدین سیوتی رحمد اللہ نقل کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی گھروں کی چھتوں پر جنات رہتے ہیں جب انسان دوپیر اور رات کی کھانے کا دستر کھان بچھاتے ہیں تو وہاں جنات بھی چھت سے اتر کر آ جاتے ہیں اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کے ذریعہ اللہ رب العزت شریف جناتوں کو گھروں سے بھگا دیتا ہے یعنی نہ صرف جنات گھر میں آباد ہوتے ہیں بال انسانوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں اور گھروں میں موجود نیک جنات کی وجہ سے شریف جنات سے دور رہتے ہیں وہاں جنات جو گھروں میں رہتے ہیں انہیں امیر کہا چاہتا ہے اور جس کی جمع عمر ہوتی ہے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنا جب تم اپنے گھروں میں داکل ہو یا کھانا کھانی بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھ لو تو شیطان اپنی ضرورت سے کہتا ہے کہ نہ تم اس گھر میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی کھا سکتے ہو اور اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھا جائے تو شیطان کہتا ہے یہی جنگہ تمہاری رہنے کی ہے اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ شریف نہ پڑھا جائے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کھانے کی جنگہ بھی مل گئی کھانے کو بھی مل گیا نیک جناتوں کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہاں مسلمان کی گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں جب کی شریف جناتوں کے بارے میں کیفہ گھر میں موجود بیت الخالہ کچھرے کے ڈھیر اور گسل وغیرہ میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر بیت الخالہ میں جائے تو جانے سے پہلے بیت الخالہ جانے کی دعا پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایکن کو ضرور دھمائیں اللہ حافظ